اسلام علیکم قرآ ایک بچے ڈے ایک بلاغ میں ملکن میں حقا ہوں اور ہم ہمانے کے ویڈیو کا ملک ہوں جب میں نے اپنے ویڈیو پوست کی تھی یو ٹیو پہ تو وہ تھی پاری کے پتاب تھی تو میں نے کافی لوگوں کو بساند آئی تھی ویڈیو تو میں نے سوچے کہ اس ویڈیو میں کا ویڈیو کیوں نے ملک کریں تو میں نے ویڈیو آخر تک دیکھنا اور آپ mec نے فیڈیو کے آخر میں بائی تو جیسے کہ اس ٹائم میں کھڑیاں کھڑا ہوں ہڈیاں مالا چونک تو یہ اگنور میں آر کیونک میں نے مو سے نکل گیا ہے ہڈیاں نہ چونک نہیں ہے اس ہڈیاں لا چونک تو یہ نمکو وغیرہ تو انکل جی ذرا تھوڑی بہت اپنی کہانی تھوٹی سے سنا دیں تھوڑی سے اپنی مجبوری اپنا دیں بیٹا یہ ایک مجبوری ہو تو بتا ہوں سو مسئلے سو مسائل ہیں مہنگائی نے مجبور کیا ہے اب خدا جانے کے زمین اوپر جا رہی ہے یا آسمان نیچے آ رہا ہے مہنگائی بیٹا آسمان سے باتیں کر رہی ہے جب سے حکومت آئی ہے ایک ہی بات ہے کہ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں گھبرائیں نہیں تو اور کیا کریں کھانے کو کچھ نہیں پینے کو کچھ نہیں بل تیرہ سو سے تیرہ ہزار تک چلا گیا ہے کوئی خدا کا خوف کرو کوئی غریب کا احساس کرو کچھ تو دیکھو غریب کے بارے میں گھر سے باہر نکلو تو پتہ لگے اپنے روموں میں بیٹھے ہوئے ہو دیکھے جا رہے ہو کہ یہی سبا کر دو یہی سبا کر دو یہی سبا کر دو ارے آ کر دو دیکھو کوئی خریدی کا کیسے اللہ کے نیک بندوں کوئی خدا کا خوف کرو کچھ احساس کرو ہم کچھ نہیں چاہتے میرے بھائی کچھ بھی نہیں چاہتے غریب کو سہولت ہونے چاہیے کھانے پینے کی بلوگی کچھ چینی کا گھی کا یعنی کہ کس کس چیز کا نام لیں سینکڑوں چیزیں گھر میں ضرور یاد کی ایک چیز بتا دیں کہ اپنی جگہ پہ کنٹرول پہ ہے ایک چیز کا بتنا دو میرے بھائی صرف ایک چیز کا کہ ایک چیز اپنے کنٹرول میں رکھی ہے ہر چیز مہنگی ہوگی دکان پہ جاتے ہیں پیسے دیکھے وہ کہتے ہیں بھائی اس کا تو گھی آئے گا کلو ہم گھر کا راشم دینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کلو چینی آئے گی اور کلو گھی آئے گا آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے دوبارہ کہ کس کس چیز کا نام لیں بلکل ایسی بات خدا واسطے اللہ کے واسطے کچھ احساس کرو غریب کا کہ جواب کو دوائیں دے ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے یہ زندگی ہمیشہ والی نہیں عارضی زندگی ہے جیسے کہ چند دن کی جوانی ہے ایسے چند دن کی زندگی ہے قبر میں کیا ہوگا سوال آتھ ہوں گے کہ کیا 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 گریب کے لیے کیا کیا گریب کے لیے کیا کیا میرے بھائی گریب کے لیے کیا کیا تو سوال وہاں ہوگا میں آج آپ کو بتا رہوں گے گریب کا کچھ خیال کرو کچھ احساس کرو اور میں کچھ نہیں چاہتا کہنا چاہتا ہے میرے بھائی مزا حافظ اس ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی تھا کہ ہم تکھائی جائے کہ پاکستان میں کتنی گریب عوام ہے کہ بلکل مدد نہیں ہوتی عوام کی تو پاکستان میں کیسے بندسلیل ہو رہے ہیں چھوٹا مٹا کام کار صرف گھر کا راشن پورا کرنے کے لیے تو باقی یہی میسیج ہے کہ سب کی مدد کرنی چاہیے پاکستان میں جو ویل سیٹڈ بندے ہیں ان کو چاہیے کہ گریبوں کی بہت زیرہ مدد کریں جتنا ہو سکے کریں کہہ لوگے میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں میجے بھائی جتنا ہے میں اتنا کش کرتا ہوں سب کی مدد کرنی کش کرتا ہوں تو بات ایسی سب کی مدد کریں تو اللہ بھاگ آپ کو جزا دے تو چلو مجھے پناہ دے توفیر تو جیسے بھی ہم نے آپ سے ایک بندے سے بات کو آئی ہے بات کیا آپ کو دکھایا کہ پاکستان کے کیا حال آتا ہے بچارے گرے پاکستان کیا ہو رہا ہے وہ اس بندے کے قسم سے آنسو نکلنے والے ہوئے تھے جیسے آپ نے دیکھو ہمارے اپنے آنسو نکلنے والے ہوئے ہمارے اپنے بڑا ایموشنل ہو گیا تھا تو ہم نے بھائی کی یہ ہم شوپ آزی نہیں کہا رہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں کیا کہا رہے ہیں ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گریب سے زیادہ امیر وام بھی بہت زیادہ چھپی بیٹھی ہوئی ہے بہت پیسہ ہے ایسی ہے تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور گریبوں کو خیال کریں تو گریبوں کو دینے سے ابھی پیسہ کام نہیں ہوتا پیسہ زیادہ ہی ہوئے گا سلام علیکم تو ابھی ہم دوبارہ آگئے ہیں ادھر ٹیکنکل کے باہر روڈ پر کھڑے ہیں تو یہ انکل جی کو میں دیکھا تو میں کہا انکل جی آپ بتا دیں میں مسکوئے ہیں کہ تسی آگے میرے کو تشریف رکھی ہے میرا دل بہت خوش ہویا میں نوکاردی پریشانی زیادہ ہرکی ہوئی کہ میں کہ میرے بیٹے میرے کھول بیٹھے ہیں کہ میرا حوال اور پچھے آگے سویے اس وہاں سے گھوڑی انہی بڑی تسی حال وال پچھے ہیں سویے آپ بتا ہے ابھی بوتل بھی نہیں آپ نے کہا بینا ہے میں صرف خراک دا اور پیار دا چکین ہیں میں انہی بڑی کچھ ہے کہ تسی مرے گول پر آگے بیٹھے ہیں میں تو حال وال پچھے آگے دلچسپی پچھے ہیں آپ بتا ہے آپ کی کیا مدد کریں میں نے عرض کی تھی میرے انہی مدد پڑے جائے نہیں نہیں پھر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہنوں کو ملائے دیکھو اس طرح کے بندے بیٹھے چاہ رہے ہیں بندے محنت کر رہے ہیں روزی روٹی کے لئے بندوں کی مدد کرو زیاد صرف بندوں کی مدد کرو جس کے بعد ہایا آپ کو آگے دینا چاہیے آگے تو ابھی ہم ادھر ہی ہے تو ادھر بھائی ہمیں ملے ہیں لیمن سوڈا کے لئے تو آج کی دن کافی گرمی تھی تو میں نے سوچا کہ جتنے بھی انکواز تکیمہ سولا کے گلاس پڑے تھے میں نے کہا وہ بندوں کو آگے پلاتے ساب کو تو ابھی بنجیے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم یار رہے ہیں لیمن سوڈہ بھی لانے اگر آپ کو آپ کو اتنید یہ پکڑا کر آپ کی جاں گئے آپ کی جاں گئے آپ کی جاں گئے چاواش اگر آپ کی جان بابا جن ہے سوال 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 地 سوال سوال چاوش خلال 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 اچھا دوہ ہے اچھا دوہ ہے یہ لے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ انڈ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرنا اور مجھے یہ بھی کومنٹ بوکس میں بتانا کہ میں نیکس ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر بنا ہوں تو میرا آج کی ایکسپرینس بہت اچھا رہا ہے مجھے بہت مزایا ہے لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کے لوگوں سے ان کی باتیں سنکے ان کی مجبوریاں سب کچھ تو میرا تو ایکسپرینس کافی اچھا رہا ہے مجھے بہت خوشی ملی انہوں نے بہت دعائیں دی دل سے دعائیں دی اور بہت اچھا لگا مجھے تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا گریبوں کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو اسے ڈبل ٹرپل کر کے دے گا تو دعاوں میں یاد رکھنا میرے چینل ہو کرنا سبسکرائب آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ